آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی ابھی آج دن میں پانچ وجہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ کوئی شرون کمار نامی شخص جو ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے فیس بک پر ایک پوز دالا تھا اور یہ جو ہے جواہر نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کا رہنے والا شخص ہے کل رات میں کوئی مخامی مسلم بچے جا کر وہاں پر انسپیکٹر آب پولیس کو کمپلینڈ دیئے تھے لیکن اس کے پر نہ ایف آئیر ہو رہا تھا نہ اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا مجھے سلیم بھائی جو ہے پانچ بجے اطلاع کیے وہاں کے مخامی لڑکے بھی اطلاع کیے میں ابھی جیسا ہی مجھے معلوم ہوا تو میں پولیس کے عالی عدیداروں کو اسی میس کیا تھا واتس اپ پہ ڈیٹیل پورا بھیجا تھا اور ابھی میں انسپیکٹر آب پولیس سے بات کیا تو وہ کوئی ایف آئیر نمبر بھی دیئے ہیں انڈر سیکشنز بھی دیئے وہ اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک تو الیکشن کا پیریٹ چل رہا ہے اور بہت ہی سنسیڈیو ہے تھوڑا انسپیکٹر آب پولیس کی طرف سے لاپروائی کی گئی ہے کیونکہ کل رات کا واقعہ یہ ابھی تک نیٹ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس کو پینڈنگ ڈالا گیا تھا اس کو ایمیریٹ گرفتار نہ صرف گرفتار بلکہ اس کے اوپر پی ڈی ایک ڈال کے اس کو بھیجنا چاہیے سنیم تینی آپ آپ بولے جیسا عمدداللہ خان صاحب کو اس بات کی اطلاع ملی ہے جواہر نگر کے یہ واقعیت کے لیے یقینا شہر حیدر آباد کی تمام عوام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کو ہم خطے برداشت نہیں کریں گے یہ بار بار کوششیں کی جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آج جو سوشل میڈیا پر اور جو واتس اپ گروپوں میں جو تصویر کو انہوں نے وائرل کیا ہے اگر کوئی مسلمان اگر وہ تصویر کو دیکھ لے تو اس کا جو ہے خون کھول جائے اور وہ جو ہے سلطوں پر نکل کے احتجاج کرے لیکن جمہوریت ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جمہوریت ہمارا حق ہے اور جمہوریت کے تحت جواہر نگر کے انسپیکٹر سے جناب عمجداللہ خان صاحب سے بات کی ہے ایف آئی آر ہوا ہے ایرسٹ ہوا ہے لیکن چھوٹے مخدمات میں گرفتار کرنا یہ بے انتہا غلط بات ہے کیونکہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کا ہے تو اس کے لیے شہر حیدر آباد کے تمام لوگ کیونکہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر پرسکون ماحول وہاں پر کچھ خراب ہو تو پولیس کو چاہیے کہ بلکل یعنی کلیر طور پر ان کو گرفتار کرے پیڑی ایکٹ کا مخدمہ ڈال کر پورے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دے دے کہ حیدر آباد کی تیلنگانہ کی پولیس گنگا جمنا تہزیب کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے جوہر نگر سے کچھ نوجوان بڑی تڑپ کے ساتھ مجھے فون کیے اور مجھے وہ تصاویر بھیجے جب میں تصاویر دیکھا تو میری آنکھ میں آسوں آگئے جذبات سے میں نے فوری حمدداللہ خان صاحب کو وہ فوٹوز بھیجا اور ان کو فون کیا میں نے کہا کہ اس کے لیے پر آپ امیڈیٹ ایکشن لیجئے الحمدللہ ایکشن لیا گیا الیکشن کا ٹیم ہے میں حکومت اور خاص طور سے سی ایم ریون تریڈی صاحب سے کہوں گا یہ فرخہ پرستاختیں جو اپنا ایک اوٹ کے لیے ہیدر آباد کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ فرخہ پرستاختیں دو دن پہلے بھی ایک کام کیے جو آپ لوگوں نے دیکھا وہ تیر کا کام کرے ہماری مسجد کو بتا کے اب یہ دوسرا کام ہے یہ ہم پرداشت لے کریں گے سرکار کی شان میں گستاخی ہوگی تو حالات کی ذمہ دار حکومت ہوگی میں حکومت سے کہوں گا کہ بی جے پی کی سازش سے آر ایس ایس کی سازش سے آپ اپنی حکومت کو ریون تریڈی صاحب بچائیے اور ان تمام کو جو ہے ان کے اوپر نظر رکھئے انٹیلیجنس کانٹر انٹیلیجنس جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے یہ تمام کے پیجے اس کو چکڑتے رہیے ٹائم ٹو ٹائم فیس بک کے اور اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوصہ کیا ہے خدا حافظ